اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو بھیاز کرکٹ آفیشل امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے حاضر ہیں کذافی سٹیڈیم لاہور کی آج کی تاترین اپڈیٹس کے ساتھ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ سٹیڈیم میں ہونے والی نیو ہیپننگز اور آل اراؤنڈ گراؤنڈ اپڈیٹس دیں گے مین پویلین فس فلور روف ورک وہ کام اوپر کہاں تک پہنچا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو پی سی بی آفیسز والی بیلڈنگ کے لیے ایک مقصود شٹرنگ اس بیلڈنگ کے بیچ کی جا رہی ہے اس پر بات کرتے ہیں اور پھر آ جائیں گے میڈیا سینٹر کے ساتھ موجود راجاز ان کلیئرز میں جاری لمبے اور بڑے کنکریٹ کولمز اور پیلرز کی جانب اور آپ کو آئیڈیا دیں گے اور ڈیفرنٹ اینگل سے ان کی لمبائی پر بات کریں گے اور یہ کہاں پر ہنڈ ہوں گے یہ سب دکھاتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ سے ہمبل ریکویسٹ کے چینل کو ماں سبسکرائب کر دیں تاکہ اپ ڈیٹس آپ کو ٹائملی ملتی رہیں سب سے پہلے دوستو بات کر لیتے ہیں مین پویلین بیلڈنگ کی بیک سائیڈ سے جہاں سے آپ ان سٹیل گارڈرز اور پیلرز کی کافی مہارت کے ساتھ فکسنگ کو نوٹ کر سکتے ہیں اور اس وقت فرس فلور پر کام جاری ہے اس کی چھت پر کنکریٹ فلنگ بھی آپ کو دکھاتے ہیں مگر آپ پویلین کے بارے اکثر پوچھتے ہیں کہ کیا یہ پویلین صرف دو فلور پر ہوگا تو ہم آپ کو بتا دیں کہ مین پویلین چار سٹوریز پر مشتمل ہوگا اور اس کے اوپر جو روف ہوگی وہ ففت فلور ہوگا یہ نیچے آپ بیسمنٹ کے اندر سے آتی ہوئی لیفٹ کی جگہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بیسمنٹ سے اوپر فور سٹوریز تک آپریٹ کرے گی اگر آپ اس ٹرکچر کی مضبوطی سے دوستو خوفزدہ ہیں تو آپ کو ان سٹیل کولمز کی فکسنگ آپ لیئرز میں دیکھ سکتے ہیں ایک کولم ٹیڑا ہے جبکہ دوسرا کولم بالکل سٹیٹ فکس کیا گیا ہے اور یہ چیز آپ کو ہر کولم کے اوپر دیکھنے کو ملے گی یہ نیچے سے آپ ان سٹیل کولمز کے ساتھ جوڑی پارٹیشن بھی دیکھ سکتے ہیں اور سٹیل کے جال سے ان دیواروں کے بیچ میں یہ وائٹ کلر کی شیٹس دوستو یہاں پر لگائی جائیں گی یہ اب آپ اوپر آ جائیں اور فرس فلور کے اوپر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ کنکریٹ فلنگ کا ورک جاری ہے اور ہاف شت تک تقریبا یہ کنکریٹ فل کر دی گیا ہے اور بلکل بہترین ایک فرش بنا دیا گیا ہے اب آپ پی سی بی آفیسز والی بلڈنگ کی طرف آئیں تو اس بلڈنگ کے لیے گراؤنڈ فلور والی جگہ سے شٹرنگ ہی شٹرنگ آپ کو دکھائی دے گی مگر عمران خان ان کلویرز والی سائیڈ سے آپ کو سیکنڈ فلور بھی دکھائی دیتا ہے جبکہ اگر اس بلڈنگ کے فرنٹ سے اس کا ویو لیں تو یہ آپ شٹرنگ ورک کو بخوبی دیکھ سکتے ہیں ابھی اسے ہٹایا نہیں گیا نگر یہ بیچ میں اب آپ شٹرنگ کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ شٹرنگ ان دو پورشنز کو آپس میں ملائے گی مگر دوستو گراؤنڈ فلور کے لیے یہ جگہ لگتا ہے کہ خالی رہے گی اور اس شٹرنگ کے اوپر فرس فلور تعمیر ہوگا لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے مگر یہ گراؤنڈ فلور کا میپ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح رومز کی ڈوین کی گئی ہے اب دوستو آج ہیں کنکریٹ سٹینڈ کے لیے جو نیو کنکریٹ پلرز ہیں یہ دوستو تیزی سے بنائے جا رہے ہیں ان سٹینڈز کو ڈیفرنٹ اینگل سے آپ کو دکھاتے ہیں اور تھوڑی لائنز ڈرا کر کے بھی سائیڈ آن اینگل سے ان کی لیندھ اور ٹرنچ کی جانب اینڈنگ کو بھی دیکھتے ہیں مگر یہ سب سے پہلے آپ نوٹ کریں کہ اس راجاز انکلوئر میں ہی سب سے پہلے پائل ورک سٹارٹ کیا گیا تھا اور کافی عرصے سے یہاں پر محنت کی جا رہی تھی مگر آپ دوستو یہاں پر بڑی تعداد میں بڑے بڑے اور لیندھی کولمز پیچھے پرانی دیوار کے ساتھ اور پھر اس کے آگے تھوڑے چھوٹے پلرز اس وقت سیٹ کیا جا رہے ہیں ان پلرز سے دوستو کم از کم یہ واضح ہو جائے گا کہ سٹینڈز کی کنسٹرکشن کتنی ہائٹڈ ہوگی اور کس طرح پریکاسٹ کی سیڑھیاں لگائی جائیں گی اور ہمیں جلد ہی ایک ریال سیمپل دیکھنے کو ملے گا جیسے سٹینڈ سکچر کا تھا اور پھر اسی کے اکارڈنگ باقی کام ہوں گے اب دوستو ان کولمز کی ہائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سلوپ اوپر کنکریڈ گارڈرز کے لیے بنائے گئے ہیں اب دوستو یہ کنکریڈ گارڈرز کچھ اس طرح ان سلوپ کے اوپر اس طرح آ جائیں گے اور یہ آپ اس طرح یہ ٹرنچ کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اب کیونکہ ان سٹینڈز کا انگل کافی انچا ہو گیا ہے اس لیے یہ تھرڈ کولمز سے آگے ایک اور کولم بھی آئے گا اور اس طرح یہ ٹرنچ کے قریب جا کر انڈ ہوں گے اسی طرح یہ جو دوسرا کولم آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ دوسرے کولم کے اوپر سٹینڈز کی جو سیڑھی ہوں گی وہ اس طرح کراوڈ کے موف کرنے کے لیے خالی چھوڑی جائیں گی اور یہ سٹینڈز دوستو اتنے لمبے ہوں گے کہ ان کو آپ لکھناؤ سٹیڈیم اور پونے سٹیڈیم اور پھر پاکستان کے جناس سٹیڈیم اسلام آباد سے بھی کمپیئر کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی آپ لوگ جنرل کے ساتھ جڑے رہے ہیں اور اسی طرح اپڈیٹس لیتے رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیل دین ٹیک کیئر اینڈ گوڑ بائی